نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وجدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد عقل سعودی عرب میں بروز منگل 28 جون سن 2022 کو ذل حجہ سن 1443 حجری کا چاند نظر نہیں آیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 29 کا چاند نظر نہیں آیا ہے لہذا آنے والا دن بدھ کا دن ذل قعدہ کو مکمل کرتے ہوئے تیس دن کا ہوگا اور 29 جون بروز بدھ کو ذل قعدہ مکمل ہوگا اور ذل حجہ کی پہلی تاریخ بروز جمعیرات مورخہ 30 جون قرار پائی ہے لہذا اس سال حج کا دن جسے یوم عرفہ آپ کہہستے ہیں نوز الحجہ جمعہ کو ہوگی اور وہ مورخہ 8 جولائی سن 2022 کو ہوگی اس زمن میں چند باتیں آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کی ذہن میں یہ تصور ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعہ کی دن پڑ جائے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے حج اکبر ہر اس دن کو کہا جاتا ہے جو جس دن حج بیت اللہ عطا ہوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ عرفہ کے دن ہی کو حج اکبر کہا جاتا ہے اس سے قطع نظر کہ وہ جمرات کی دن پڑے یا جمعہ کی دن پڑے یا ہفتے کی دن پڑے جمعہ کے دن پڑھنے کی حج کی کوئی بھی فضیلت صحیح احادیث میں وارد نہیں ہوئی ہے نمبر ایک نمبر دو سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے جہاں اعلان کیا گیا ہے وہاں یہ کہ نو جولائی کو انشاءاللہ تعالی یوم النحر ہوگا ہفتے کے دن عید منائے جائے گی مسلمانہ نے عالم اپنی جانوروں کی قربانی کے نظران اللہ کے حضور بروز ہفتے کو نو جولائی کو انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے تو دوستو بھائیو اور بہنو آپ کو اس مختصر سے ویڈیو میں اس پیغام اور اس خوشخبری کی سعادت سے آپ تک مہنشنی کی کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والا دن بدھ کا دن ذلقادہ کو مکمل کرے گا اور انشاءاللہ تعالی پہلی ذلحجہ کی تاریخ جمعرات کو ہوگی اور حج کا دن جو تیپ آیا ہے وہ آٹھ جولائی ہے ان دنوں میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذلحجہ کے یہ جو ایام ہیں ان ایام میں نیک عامال کیے گئے جتنے بھی نیک عامال آپ کرتے ہیں نیک عامال کی کوئی تحدید اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی ہے نماز روزے صدق خیرات مسکرانا بھی نیک عمل ہے کسی کے کام آنا بھی نیک عمل ہے اور ان دنوں میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ خاص طور پر چھوٹے ہوئے روزے آپ اپنے رکھ لیجئے یا وہ فرائز اور باجبات کا احتمام کیجئے مساجد میں نمازیں پڑھئیے اور یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر دو سال کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ایو کفر السنة اللہ تی قبل او اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے روزے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی اور یہ حدیث صحیح مسلم سمیت سنن اربعہ اور حدیث کی کئی کتابوں میں مروی ہے تو اس حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیام یوم عرفہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ سیام یوم عرفہ کا مطلب ہے یہ عرفہ کے دن کا روزہ تو عرفہ کے دن کے روزے کی جو فضیلت آئی ہے متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہے اور سعودی عرب میں یہ ایشہ اللہ تعالیٰ آٹھ جولائی کو بروز جمعہ قرار پائی ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق سے نواز ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں کیونکہ یہ ایک دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور ان دنوں میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق بخشے اور ان نیک عامال میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس چینل کے جوائن ممبرشپ اختیار کر کے اس کے سپورٹر بن جائیں اور جہاں جہاں آپ کی سپورٹ سے اس چینل کی نشریات کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوگی وہاں وہاں انشاء اللہ تعالیٰ آپ ہمارے صدق جاریہ کے حصے دار رہیں گے تو یہ مبارک ایام ہیں ان مبارک ایام میں ان کو استعمال کیجئے صدقہ اور خیرات کیجئے اللہ کا ذکر کیجئے قرآن پڑھئے نمازیں پڑھئے اور روزے رکھئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب میں آٹھ جولائی کو نوز الحجہ قرار پائی ہے آٹھ جولائی کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن انشاءاللہ یوم عرفہ ہوگا اور ہفتے کے دن عید ہوگی تقبل اللہ مننا ومنکم صالح العمال و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بھائی محمد عقل جدہ سے مملکت سعودی عرب اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون